اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم على رسولہ الكریم اما بعد امید کرتا ہوں آپ تمام دوست و احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی بہت ہی اچھے انداز میں گزار رہے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتوں رحمتوں اور اپنے کرم کا نزول فرمائے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا ہمارا اس لائیو ویبینار کا مقصد کیا ہے what is the topic for today's webinar انشاءاللہ یقینی طور پر تجوید القرآن کے حوالے سے ہے آج کا ہمارا جو سارا سیشن ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے so i would recommend all of you to share in your circle and maybe on social media on different groups pages and individuals so other people can get the benefit from our this live session inshaallah i'll wait just for few minutes and then inshaallah i'm going to start for today's live session and topic inshaallah ہمارا افشین کہہ رہی ہے must join everyone highly recommend it thank you very much allahui barik fikum inshaallah یقیناً آپ جو ہیں وہ پہلے سیشن کے اندر ہمارے ساتھ تھیں ماشاءاللہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمارے عدیل عارفین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ماشاءاللہ وہ سی ای او آف علمدرار انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے جی ہمیں گے سٹارٹ تجوید القرآن جیسا کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے آج سے تقریباً تین مہینے پہلے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا تجوید القرآن کے نام سے اور اس کورس کو ہم نے لانچ کیا اور ماشاءاللہ پورے ملک بلکہ ہمارے ملک عزیز وطن عزیز سے باہر بھی بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ ریجسٹر کیا اور ہمارے ساتھ انڈرول کر کے ہمارے ساتھ اس کورس سے یقینی طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور تقریباً یہ تین مہینے گزر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ انڈرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ کورس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کورس کو جو ہے وہ ری لانچ کیجئے سو فور دیکھ ریزن وی آر گنگ تو لانچ اگین آور تجوید القرآن کورس میبی آہ ایٹھویل سٹارٹ ایٹھویل سٹارٹ فرم دا فیفٹین تھ جینوری انشاءاللہ تو اس حوالے سے تجوید کے حوالے سے آج ہم دھوڑی سی گفتگو کریں گے اس امید پر کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور آپ کی مجھے پوری پوری توجہ حاصل رہے گی انشاءاللہ دیکھیں تجوید کا معنی کیا ہے تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا تجوید کا اگر ہم اس کو ڈکشنری میننگ اگر اس کے دیکھے جائیں لغت کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا معنی آتا ہے خوبصورت کرنا الفاظ کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا حروف کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا پھر جب یہ الفاظ اور حروف آپس میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو یہ خوبصورتی یہ ساری چیزیں ایک جملے کے اندر آتی ہیں پھر جملے آپس میں ملتے ہیں تو یہ ساری خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے اور افطلاحاً اس کا معنی یہ ہے تجوید کا افطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ جو ہیں مخارج کی مخارج جو حروف ہیں اور ان حروف کے جو مخارج ہیں اور ان مخارج کی جو صفات ہیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ان شوٹ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جتنے بھی حروف ہیں علف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کے مخارج یعنی یہ حرف ہمارے حلق سے نکلتا کہاں سے ہے وہ کون سا ایسا وہ کون سی ایسی جگہ ہے وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ سے یہ حروف نکلتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیشنز کے اندر اپنی کلاسز کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گلے کے اندر آپ کے حلقے کے اندر کل تین حصے ہیں اور تین حصے سے یہ حروف نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپکمنگ کورس کے اندر ڈیٹیل کے اندر آپ کو پڑھائی جائیں گی اور سمجھائی جائیں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے تجوید کا استلاحی معنی یہ ہے ترمینالوجیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ حروف کے مخارج اور ان کی صحیح صفات کے ساتھ یعنی اصولوں کی بنیاد کے اوپر قوائد کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن مجید کو پڑھیں ایسے نہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھ لیا بچپن میں جو قاری صاحب آیا کرتے تھے پڑھانے کے لیے جو ٹیوشن ہمارے والدین نے ہمارے لیے لگائی ہوئی تھی انہوں نے جیسے ہی ہمارے لیے قرآن کھول کے رکھ دیا کہ آپ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے اس کو پڑھ لیا اور ہم بڑے ہو گئے اور ہمیں تجوید نہیں آتی تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے تجوید القرآن کا جو ہمارا کورس ہے اس کو جوائن کرنا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے تجوید کے قواعید کیا ہیں اور ان قواعید کی اپلیکیشن کیسے کی جاتی ہے اور ایٹ آورز کے اندر مئی بھی ان ٹین آورز یو بھی ایبل تو ریسائٹ قرآن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسا کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے انسانوں کے اوپر کل پانچ حقوق ہیں کتنے حقوق ہیں کل پانچ حقوق ہیں The first one is We have to believe that this book is from Allah ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر کیا آنا ہے This is the first step پہلی چیز پہلا حق دوسرا حق یہ ہے کہ آپ نے اس قرآن مجید کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے یہ دوسرا حق ہے تیسرا حق یہ ہے کہ آپ نے جب ایمان لے کر کے آگا ہے جب آپ نے اس کی تلاوت کر لی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے وہ کیا پیغام ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد جو چوتھا حق ہے جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینا سمار لینا اور پانچوہ حق ہے جو آپ نے قرآن پڑھ کے سیکھا ہے اس سیکھی ہوئی چیز کو آپ نے دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے اب دیکھیں مسٹیک کیا ہوتی ہے ہماری ہیں عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایمان سب لے کر کے آتے ہیں پہلا حق ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پہلا حق دینے کے بعد کوئی فوری طور پر چوتھے حق کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وہ کون سا ہے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا بھئی جب آپ صرف ایمان لے کر کے آئے ہیں ابھی آپ نے پڑا نہیں ہے ابھی آپ نے سمجھا نہیں ہے so how you started یعنی آپ نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیسے کرنا شروع کر دیا جب آپ نے ایک چیز کو سمجھا ہی نہیں ٹھیک ہے جی جب آپ نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں اللہ کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں تو آپ نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا شروع کر دیا میں آپ کو کوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کمپنی کا بڑا آپ کو آپ کا بوس آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے آپ نے اس کی بات کو سنا نہیں توجہ سے آپ نے اس کی بات کے اوپر اس کو سمجھا نہیں اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا how it could be possible یہ کیسے ہو سکتا ہے so the point is آپ نے قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور پڑھنا کیسے ہے اللہ فرماتا ہے مجھے امید ہے آپ کی توجہ مجھے حاصل ہے انشاءاللہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے يَتْلُونَهُ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں دے ریسائٹ دا قرآن حق کا تلاوت ہی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں it means کہ دے ریسائٹ قرآن with a measured recitation with a calculated and measured recitation ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مدہ یہاں پر کتنا ہے کتنا مد کرنا ہے کتنا کھنچنا ہے کتنا نہیں کھنچنا کہاں پر غنہ کرنا ہے کہاں پر غنہ نہیں کرنا کہاں پر رو کے قواعد آ رہے ہیں کہاں پر میم مشدد کے قواعد آ رہے ہیں کہاں پر نون ساکن کے قواعد آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ملحوظ رکھے ان کا استحضار کر کے پھر اس کے بعد وہ انسان جو ہے قرآن مجید کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئیک یؤمنون ابی یہی لوگ اصل جو ہیں وہ ایمان والے ہیں یہی اصل ایمان والے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں حق کا تلاوت ہی اس کا حق ادا کرتے ہوئے and i will add on one more thing here ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرماتا ہے اے کائنات کی لوگوں جب تم قرآن مجید کو پڑھو تو ورتل ترتیل کے ساتھ پڑھو ترتیل کے ساتھ پڑھو ترتیل کا مطلب کیا ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھو خوش آوازی کے ساتھ پڑھو تم حسن تناسب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو یہ ہے ترتیل کا مطلب یعنی یو ڈیسائیڈ قرآن with a major ڈیسائیٹیشن and with a calculated ڈیسائیٹیشن یہ نہیں کہ جیسے ہم نے ہمیں بچپن میں ہمارے قاری صاحب نے پڑھایا تھا ہم ویسے ہی چالیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے تیس سال ہماری عمر ہے اور ہم ویسے ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں this is wrong this is not the positive approach آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں سیکھیں پڑھنے کی کوشش کریں اگر نہیں آ رہا so we are here to help you انشاءاللہ and we are helping you in just دیکھیں آپ گمان نہیں کر سکتے لوگ پریشان ہوتیں کہ آٹھ گھنٹوں کے اندر آپ کس طریقے سے تجوید کے قوائد سکھا دیتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے آپ کے جوب ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کورس کو انتہائی مختصر ورجن کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ بھی آٹھ سے دس گھنٹوں کے اندر ہی اندر اس کورس کو آپ لے سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ قرآن مجید کی تجوید سیکھ سکتے ہیں آپ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں انجسٹ ایٹ آورز انجسٹ ٹین آورز انشاءاللہ بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اللہ اکبر میرے بھائیں اور دوستوں اللہ فرماتا ہے کہ ورطل القرآن ترتیل قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو قرآن کو ترسیل کے ساتھ پڑھو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ورطلناہ ترتیل ایک کائنات کے لوگوں جب ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے تو ہم بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم بھی اس کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں دیکھیں جب آپ ہمارے ساتھ اس سکورس کے اندر انڈرول کریں گے ریجسٹر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کی اصل تجوید کیا ہے قرآن کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے لہجے کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اپنے ایکسنٹ کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں اپنی آواز کے اندر تجمیل تحسین ایکسیلنسی اور پرفیکشن آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے پر انڈولنگ اور ریجسٹرنگ پر اس اپکمینگ پورس انشاءاللہ تجوید القرآن تجوید القرآن اس کا ساتھ سکتے ہیں جن 2021 اگر آپ اس قرآن کو انڈول کرنا چاہتے ہیں ہم آپ یہاں پہ کامنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس قرآن کو انڈول کرنا چاہتے ہیں ناواز کے انڈول کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو فرسٹ یہ سمجھئے کہ ہم نے پہلی دفعہ جب اپنے کورس کو لانچ کیا تھا تو آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے مصفرہ ناظر پوچھ رہے ہیں کہ ٹائمنگز آپ یہاں پر انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں ٹائمنگز وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہاں پر دیویل پروائیڈ یو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے اتھنٹک حدیث ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیین القرآن ابی اصواتکم ایک کائنات کی لوگوں زیینو قرآن کو خوبصورت بناو زیینو القرآن ابی اصواتکم اپنی آوازوں سے اپنے ایکسنٹ سے اپنے لہجے سے قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھو یو آر سپوسٹو ریسائٹ قرآن انہا گوڈ مینرز یو آر سپوسٹو ریسائٹ قرآن انہا کیلکولیٹڈ وی اچھا جی زیینو القرآن ابی اصواتکم اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے حسین القرآن ابی اصواتکم فإن الصوت الحسن يزید القرآن حسنا جب کوئی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے جب کوئی خوش الحانی کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے جب کوئی حسن تناسب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور جب کوئی حسن ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن مجید کی جو تجمیل ہے جو تحسین ہے اس کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے یزید القرآن حسنن قرآن کے حسن کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ خوبصورت آواز دی ہوئی ہے جس کو اللہ ما شاء اللہ لوگ جو ہے وہ وہ اپنی آوازوں کو جو ہے وہ گانے گا گا کر جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں آئی وڈ ریکمینڈ ٹو دیم کہ آپ اپنی اس خوبصورت آواز کو صحیح انداز میں استعمال کیجئے اس جگہ پر استعمال کیجئے جس جگہ پر شریعت ہمیں استعمال کرنے کا حکم کرتی ہے اور وہ جگہ ہے قرآن مجید آپ آئیے قرآن مجید خوش الحانی کے ساتھ پڑھئیے اچھی آواز سے پڑھئیے دیکھیں آپ ایک تو آپ کی جو ویلیو ہے آپ یقین جانے جو انسان اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیتا ہے پھر وہ انسان چھوٹا نہیں رہ جاتا وہ انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چودہ سال کا یا پندرہ سال کا یا گیارہ سال کا بچہ بھی ہوتا ہے نا تب بھی انسان اللہ اس کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے کہ رمضان کے اندر پانس سو افراد ہوتے ہیں مسجد کے اندر اور ان پانس سو افراد کا امام بنا کر اللہ اس کو عزت دے کے مسلح دے دیتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہمارے ادارے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی پر فیزیکلی ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی کونے پر ہیں آپ پاکستان کے کسی ملک میں ہیں پوری دنیا کے اندر کسی قضبے کسی سوسائٹی کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں آپ وہاں پر رہتے ہوئے وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ اس قرآن تجوید القرآن کے کورس کو اویل کر سکتے ہیں اس اپرچنیٹی کو آپ اویل کر سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے غالباً یہ حدیث جو ہے وہ تبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور نتائج الافکار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب اقرأوا القرآن اچھا دی یہاں پر ایک سوال آیا ہوئے محمد یاثین کا سر کیا انلائن کورس میں کلاس آنا لازمی ہے نہیں آپ کو کلاس میں آنا ضروری نہیں ہے آپ کو جو ہیں وہ ریکارڈ سیشنز ہیں you can have that session انشاءاللہ if you are not free on that specific time you can have all the recorded sessions انشاءاللہ you will be provided so the point i was telling you is the حدیث i was telling you is نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب قرآن کو پڑھو عرب کے لہجے کے اندر اور آپ قرآن کو پڑھو اس کی تلاوت کرو اس کی قرآت کرو عرب کے accent کے اندر ان کا accent اپناو ان کے انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو قرآن عربی میں ہے قرآن عربی لعلکم تعقلون ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ عربی کے اندر نازل کیا ہے تو قرآن مجید کو عربی کے اندر پڑھنے کی کوشش کرو نہ کہ اردو کے اندر آج بدقسمتی سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو بس شروع سے جو لوگوں نے سکھا دیا جو ہماریاں جو رواد چلتا ہوا آ رہا ہے وہ قرآن مجید کو جو اردو accent ہے ہمارا اس کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن بالوحون العرب ریسائٹ دا قرآن ارابی پیپل ریسائٹ دا قرآن ارابی کے ایکسنٹ کے اندر ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اسی سلسلے کے اندر ہمارا یہ جو آنے والا کورس ہے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ارابی ایکسنٹ کے اندر قرآن مجید کو کیسے پڑھا جاتا ہے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے اگر قوائد جان لیے کہ قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے تو آپ کا ایکسنٹ خود بخود ارابی بن جائے گا انشاءاللہ اور اس کے اندر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس کورس کے اندر صرف میں بول رہا ہوں گا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں گا اور آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف سن رہے ہوں گے ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر ہوگا یہ کہ میں ون ٹو ون ہر ایک کے ساتھ سن رہا ہوں گا ان کی ریسیٹیشن کو سن رہا ہوں گا پھر میں وہاں پر بتا رہا ہوں گا آپ نے یہاں پر اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو مائلس کرنا ہے اس اس طریقے سے آپ اپنی قرآن مجید کی جو تجوید ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک ایک کی تلاوت کو میں خود سنوں گا اور پھر اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ ریویوز دوں گا انشاءاللہ تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر اپنی کلاس کو لے کر کے چلیں آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی ابراہیم کمبو صاحب کہہ رہا ہے سر میں آپ کے نمبر پہ کال کر رہا ریسیو نہیں ہو رہی بردر if you have any question regarding our upcoming course called تجوید القرآن so you can call our management in the المدرار institute and all the numbers are given on the pages and in the captions as well and you can see all the details in the comment box as well انشاءاللہ اچھا جی محمد جوا شاید صاحب پوچھ رہیں گے یہ کتنے عرصے کا course ہے دیکھیں یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے صرف آٹھ گھنٹوں کا course ہے اور ان ایٹ آورز کے اندر آپ کو ہم تجوید القرآن کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ آپ کو سکھا دیں گے تاکہ آپ قرآن مجید کو صحیح طور پر جو ہے وہ اپنی تجوید کو بہتر کر سکے اور خوشلحانی ایکسنٹ جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کر سکے اپنے اندر انشاءاللہ بخاری کی روایت ہے اس کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے یہ سمجھیں کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اس حدیث کو سننا ہے اور یہ بالکل اتھنٹک حدیث ہے جو بخاری کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منہ من لم يتغنب القرآن ہی ایسا انسان کے جو قرآن مجید کو خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑتا وہ تجویت کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑتا وہ ایک حسن تناسب کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑتا وہ حسن ادائیگی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑتا ایسے ہی جو رواد چلتا ہوا آ رہا ہے ایسے ہی جس طریقے سے اس نے اپنے بچپن کے اندر قرآن کو پڑھنا سیکھا تھا اگر وہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھتا ہوا آ رہا ہے اس کی تجویت کے قواعد بہتر نہیں ہے اس کو پتا نہیں ہے غنہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا راو کے قواعد کیا ہیں راو کو باریک پڑتے ہیں اس کو پر کر کے پڑتے ہیں ترقیق کیا ہوتی ہے تفخیم کیا ہوتی ہے اگر اس کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے اگر کوئی اچھے ایکسنٹ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے لئیس منا من لم يتغنب القرآن ہوایور ڈس نوٹ ریسائٹ قرآن ویچ ویٹ ا نائس وائس ہی اس نوٹ فروم اس وہ ہم سے تعلق ہی نہیں رکھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو کیوں نہ ہم آگے آئیں اور آگے آنے کے بعد ہم تلاش کریں کہ کون ہیں جو یہ کورس کروا رہے ہیں یقینی طور پر اس وقت ہم علمدرار کے پلیٹ فارم سے یہ علمدرار کا پلیٹ فارم آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ریجسٹر کیجئے ہمارے ساتھ انڈرول کیجئے اور سیکھئے کہ قرآن مجید کی تجوید کیا ہوتی ہے پھر قرآن مجید کو پڑھنے کا مدہ آپ کو آئے گا آپ کے اندر تحسین پیدا ہوگی آپ کے اندر تجمیل پیدا ہوگی حسن قرآت آپ کے اندر آ جائے گی پھر جب یہ کورس آپ مکمل کر لیں گے اور مکمل کرنے کے بعد جب کوئی پانچ چھے افراد پر مشتمل گروپ آپ سے کہے گا کہ آپ آکے آکے نماز پڑھائیے اور پھر آپ کی آواز سن کر وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے آپ کی تجوید کو سن کر وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے گھر کے اندر جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بہترین تجوید کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو یقینی طور پر لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو لطف بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا اور ان دی اینڈ اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا کہ میرا بندہ جس کو میں نے یہ حکم کیا تھا اے کائنات کے لوگوں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو ریسائٹ دا قرآن ویت کیلکولیٹڈ ریسائٹیشن ریسائٹ دا قرآن ویت میجرڈ ریسائٹیشن تو یہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا مزید کچھ اگر سوالات ہیں سو آئی ویل بھی انشاءاللہ آئنسرنگ یو اللہ اکبر کبیرہ مجھے بھی کلاس میں شامل کر لیا جائے شامل ہونے کا طریقہ کار بھی بتا دیں آپ ایف یو وانٹ ٹو تو انشاءاللہ آپ نے یہاں پر کمنٹ کر دیا ہے ہمارے جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کانٹیک کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کانٹیک کیے جائے گا اور جتنی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ آپ کو ساری پروائیڈ کر دی جائیں گی اللہ کی توفیق سے مزید اگر آپ اس حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ المدرار کا جو پیج ہے آفیشل پیج ہے تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ہمارا وارس ایپ جو ہے وہ آئیکن بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کلک کیجئے تو ہمارا آفیشل جو وارس ایپ گروپ ہے آپ وہاں پر آئیں گے تو آپ وہاں سے تفصیلات بھی لے سکتے ہیں پھر ادھر جتنے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے نمبرز وغیرہ موجود ہیں آپ وہاں پر بھی ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بنت امین پوچھ رہیے کب اسٹارٹ ہے انشاءاللہ جی میں بزید یہاں پر اضافہ کرتا چلوں جو جو ہمارے تجوید القرآن کے کورس کے اندر انرول کرنا چاہتے ہیں ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو المدرار کے پیچ کے اوپر جائیے وہاں وزٹ کیجئے اور وزٹ کرنے کے بعد وہاں میسج کر دیجئے ایک میسج چھوڑ دیجئے تاکہ ہمارے ٹیم میمبرز کا آپ تک آپ کو اپروچ کرنا آپ تک پہنچنا آسان ہو جائے اور تاکہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں کوئی اور سوال ہے تو آئیم ہیئر ٹو آنسر انشاءاللہ اگر ہمارے ٹیم میرے خیالے اب ہمیں کلوز کرنا چاہیے اپنے سیشن کو مزید کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو آئیم ہیئر ٹو آنسر انشاءاللہ اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا خوش رہیں آپ لوگ سلامت رہیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے انشاءاللہ تجوید القرآن کے کورس کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ